حافظ ولید کا سوال ہے کیا جرابوں پر مسا کرنے کی صحیح حدیث موجود ہے جی بالکل صحیح حدیث موجود ہے مسلم احمد میں صحیح حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کسی علاقے میں کسی مشن پر بھیجا تو وہاں سردی تھی سرد اور ان کو سردی سے سخت تکلیف ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جرابوں پر مسا کر لیا موضوع اور جرابوں پر مسا کرنے کا حکم دیا یہ اس میں سردی شرط نہیں ہے وہ تو وجہ آگئی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس شکایت آئی کہ سردی کا موسم تھا سردی سے تکلیف ہوئی ہے تو آپ نے انہوں کو حکم دے دیا ویسے مطلقہ حدیث بھی موجود ہیں ترمزیمی اور عبود دعود میں حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرابوں پر اور جوتوں پر مسا کر لیا کرتے تھے یہاں نہ سردی کی بات ہے نہ گرمی کی بات ہے نہ موٹی جرابوں کا مسئلہ ہے نہ بریگ جرابوں کا مسئلہ ہے اور نہ پھٹی ہوئی جرابوں کا مسئلہ ہے نہ صحیح سلام جرابوں کا مسئلہ ہے جو جرابیں پہننے کے قابل ہیں گرمی کا موسم ہو سردی کا موسم ہو ان پر مسا ہو سکتے ہیں اسی طرح حضرت انس بن مالک دس سال امام الربیاء کی خدمت کرنے والے جلیل قدر صحابی انہوں نے ان کی بنی ہوئی جرابوں پر مسا کیا کسی نے کہا آپ جرابوں پر مسا کرتے ہو تو انہوں نے کہا انہا الخوفو یہ بھی موضعی ہے موضعی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ چمڑے کا ہو تو پھر ہی موضع ہوتا ہے ان کا بھی یہ دھاگے کا بھی موضع ہوتا ہے اس کو بھی موضعی کہتے ہیں یہ اصل عربی ہیں صحابی یہ دنیا کے جو بڑے بڑے عربی لغت کے امام ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے کتابیں ساری دنیا میں موتبر سمجھی جاتی ہیں انہوں نے سب سے بڑے لغوی ہیں یہ نصبر مالک رضی اللہ عنہ اصل عرب ان کی بات سے بھی زیادہ ان کی بات بجت ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ موضع جو ہے وہ صرف چمڑے والے کو نہیں کہتے ان کی اور دھاگے کی بنی ہوئی جرابیں بھی موضع ہی کہلاتی ہیں عربی زبان کے ادھر تو جتنی موضع پر مسا کرنے والی دلیلیں ہیں وہ سب اس کی دلیلیں ہیں آئیمہ آربہ میں سے امام مالک امام شافی امام عمد الحمبل رحمت اللہ علیہم تینوں آئیمہ یہ جرابوں پر مسا کے قائل تھے صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قائل نہیں تھے قدوری جو فقہ حنفی کی ابتدائی کتابوں میں سے اس کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی وفاظ سے تین دن پہلے جرابوں پر مسا نہ کرنے کا فتوہ واپس لے لیا تھا اور اس کی اجازت دے لیتا تو یہ تو چاروں اماموں کے ہاں یہ جائد عمل ہے اب یہ لا علم لوگوں نے اس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب جنابوں پر مسا نہیں ہو سکتا اور اپنے پاس سے انہوں نے شرطیں بنائی ہوئی ہیں جن شرطوں کا نہ قرآن میں کہیں نہ ہو نشانہ نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں